بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح کے ترک وہ دیتے ہیں وہ بے حد سیاسپد ہی نہیں ہیں بلکہ وہ بے شرمی کا نمونہ اس کو کہا جائے گا تو کم نہیں ہوگا ابھی کچھ دن پہلے چھتیز گڑھ میں ایک پورو منتری بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش نیتہ جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا بڑھتے داموں پہ کہ کھانا پینا چھو دیں اگر کانگریس کے نیتہ پیٹرول ڈیزل کا اپیوک کرنا بند کر دیں تو اسی سے مہنگائی قابو میں آ جائے گی اس طرح کے بیان وہ دیتے ہیں اب ایک نیا نام اس میں جڑ گیا ہے اور وہ ہیں مدہ پردیش کے ارجا منتری پردیومن سنگھ پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں ان کا بیان کے آخر جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں لوگ بے حال ہیں اور پیٹرول ڈیزل کے داموں کی وجہ سے باقی چیزوں پر بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن مہنگا ہو رہا ہے لہٰذا اس کا اثر ہر چیز پر پڑھ رہا ہے تو دیکھیں ذرا وہ کیا ترک دیتے ہیں بات اکمال لوگ کہ پیٹرول ڈیزل پر قیمت بڑھ گئی ہے پیٹرول ڈیزل کون چلاتا ہے میں آپ سے جلگہ چکتا میں میری بات پہ پہلے بھی کرٹیس آج آج ہوئی ہے میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم سبزی منڈی جاتے ہیں تو ہم کبھی سائیکل سے جاتے ہیں کیا جو ہمیں ساری روپ سے سواث رکھے گی ہمارے پردوشن کو کم مکتی دلائے گی ہمارے لئے پیٹرول ڈیزل مہتپون ہے کہ ہمارے سواث سیوائیں دیشکٹ مہتپون ہے میں اس کا بھی جواب دوں گا تو آپ نے سراؤں ان کے ترک انہوں نے کہا گی سہت بناو سائیکل چلاؤ جب سبزی لینے جاتے ہو تو سائیکل کا اپیوگ کرو اس سے تمہاری جیب بھی بچے گی اور تمہاری سہت بھی بنے گی تو اس طرح کے بیان دیتے ہیں منتری جی سے کوئی یہ پوچھے کہ وہ جب اپنے گھر سے ویدھان سبا جاتے ہیں یا کسی کارکرم میں بھاگ لینے جاتے ہیں تو کیا وہ سائیکل کا اپیوگ کرتے ہیں کیا وہ پیدل جانا پریفر کریں گے اب اس طرح کے جو ترک ہیں اس سے جنتہ اور جھنجلا رہی ہے اور ان کے خلاف ہو رہی ہے لگاتار لوگوں کا غصہ ان کے خلاف ہو رہا ہے یہ خبر دیکھئے آپ یہ نیوز ٹوئنٹی فور کی خبر ہے اور اس پر جو لوگوں کا رییکشن ہے وہ اس پر بھی ذرا غور کیجئے گا کس طرح سے لوگ ان کے اس بیان کو لے رہے ہیں ان کے اس بیان پہ وہ کافی ٹرول ہو رہے ہیں تو لوگوں نے کس طرح سے ان کی خبر لی ہے یہ ذرا سنیے گا شبہ مگروال ہیں ایک ٹویٹر یوزر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سائیکل تو چلائیں گے ہی لوگ وہ بھی یو پی میں یعنی انہوں نے لکھا ہے سماج وادی پارٹی کے لیے کہ سائیکل چلے گی فیلحال تو یو پی میں چلے گی دوسرے ایک اور یوزر ہیں یوکے زیرو سیون ون نائن سیون زیرو انہوں نے لکھا ہے یہ غریب جنت کا مزاق اڑا رہے ہیں بھاج پائیوں کو ستہ کیا ملی سب لوگ اپنی حقیقت بھول گئے اس طرح کی بات لکھی ہے انہوں نے اس کے علاوہ ایک اور یوزر ہیں پندت سوشیل پانڈے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے تنز کیا ہے کہ بلکل صحیح کہا آپ نے مہدے سائیکل اور بیلگاڑی ہی لابدائک ہوتا ہے یاتیات کا سادھن اور صحت کو درست رکھنے والا ان سب کی تو صحت کافی اچھی ہو گئی ہوگی ابھی تک کیونکہ دو ہزار تیرہ سے چلا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں فیس بوک یوزرز نے یا جنہوں نے بھی ان کا بیان یہ ٹویٹر پر دیکھا ہے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے ایک شبھم پانڈے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اندر سرکار قانون منا دے جو منطری جنتہ کے پیسو پر آلی شان گاڑیوں کے قافلے میں گھومتے ہیں وہ سائیکل پر سفر کریں گے صحت بنے گی جنتہ کے پیسو کو لوٹ کر ان کو سائیکل کے نحصیحت ایسے منطری ہی دے سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ تمام بیان ہیں جو جنتہ کے ہیں جنتہ کے دل کی آواز ہے جو جنتہ کا بلکہ کہیں کہ غصہ ہے جو ان منطری مہودے کے خلاف پھوٹ رہا ہے سوشل میڈیا پر ایسے بیان دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں تو بلکل بھی کمی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہی لگ بگ ڈیڑھ مہینہ پہلے چھتیز گڑ کے ایک پورو منطری ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش نیتا ہیں برج موہن اگروال انہوں نے بھی اسی طرح کا بیان دیا تھا ان سے جب پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ کانگریس کے جو نیتا ہیں وہ پیٹرول ڈیزل کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں مہنگائی کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کھانا پینا چھوڑ دیں تو اس طرح کے کترک دیے جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے دورہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے مہینے سے اب تک کی بات کریں تو تیس سے پیتیس مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھے ہیں کئی شہر کئی صوبے ایسے ہیں جہاں پر پیٹرول کی قیمتیں سو کے پار پہنچ گئی ہیں اور ڈیزل بھی کم نہیں ہے ڈیزل بھی کئی جگہ چھانوے ستانوے روپے تک بک رہا ہے یہ حالات لوگوں کے ہو گئے ہیں لوگ تراہیمام کر رہے ہیں اور کس طرح سے تنز بھارتی اجناتہ پارٹی کے نیتا کر رہے ہیں وہ آپ نے ان بیانوں میں دیکھا اور ان بیانوں سے یہ صاف ہو گیا ہوگا پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی انوپاد میں لوگوں کی آمدنیاں بھی بڑھ رہی ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں کیونے ریل روزی کی سرکار میں نہیں بڑھ رہی ہیں اس دیش کا یہ درباگی رہا ہے کہ شروع کے پچھپن ورشوں میں جس کانگریس سرکار نے یہاں پر شاشن کیا اس سے پہلے بھی دوستو آپ نے سنا ہوگا کورونا جس وقت اپنے پیک پر تھا بھارتی اجناتہ پارٹی کے نیتا جو تھے وہ الٹے سیدھے بیان جاری کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا گوموتر سے کورونا ٹھیک ہو جائے گا کوئی کہہ رہا تھا کہ یگ کرنے سے کورونا میں کافی لاب ملے گا ہر ویقتی کورونا کی ایک ایک آہوتی دے تو جتنی بھی کورونا کی لہر چل رہی ہے وہ غائب ہو جائے گی وہ تمام بیان آپ نے سنے ہوں گے تو بھارتی اجناتہ پارٹی کے نیتاؤں کو اس طرح کے بیان دینے میں شاید مہارت حاصل ہے جب وہ کہیں پر پھنس جاتے ہیں جب جنتہ کے سوالوں کا اچت جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے کترک پر اتر آتے ہیں یہ بھارتی اجناتہ پارٹی کے نیتاؤں کا ایک خاص کریکٹرسٹک ہے ایک خاص چرطر ہے دوہزار چودھا کا جب لوگ سوہ چنا ہوا تو بھارتی اجناتہ پارٹی نے نعرہ دیا تھا اور وہ نعرہ تھا جنتہ کبھی ماف نہیں کرے گی یہ نعرہ کانگریس کے خلاف تھا اس وقت لیکن آج لگتا ہے کہ جنتہ بھارتی اجناتہ پارٹی کو ان اس طرح کے بیانوں کے لیے کبھی ماف نہیں کرے گی مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے